موسیقی سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس فضل وحید آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے گرائمر کا کام اور گرائمر میں ہم نے آج مضمون نویسی کرنی ہے جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے ورزش کے فائدے بیسے تو آپ سب کو ورزش کے بہت سے فوائد کا پتہ ہوگا لیکن میں آپ کو ترتیب سے بتا دوں کہ ہم نے مضمون کی شکل میں کس طرح سے رکھنا ہے آپ کی سہولت کے لیے سب سے پہلے ہم جال بنائیں گے جال بنائیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ ہم نے مضمون کو ترتیب کس طرح سے دینا ہے چلیں بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے صحت اور تندرستی کا داروہدار ورزش پر ہوتا ہے انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے جس طرح مشین کے لیے ضروری ہے اس کے تمام پرزے صحیح حالت میں کام کریں انہیں مناسب دیل ملتا رہے اور انسانی جسم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے عزا صحیح سلامت رہیں ان کی صفائی ہوتی رہیں اور یہ ورزش کے ذریعے ہی ممکن ہے ورزش کی مختلف ورزش کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے مثلا سبوں کی سیر دورنا کشتی چلانا سائیکل چلانا گھر سواری کرنا وغیرہ وغیرہ ورزش کے لیے موضوع وقت صبح اور شام ہے ورزش کھلی اور تازہ ہوا میں کرنی چاہیے ورزش کے لیے احتیاط کہ سردیوں کے موسم میں احتیاط سے ورزش کرنی چاہیے کیونکہ ایک دم بسر سے نکل کر کھلی ہوا میں جانے سے نزلہ ازکام بھی ہو سکتا ہے جب میدہ بھرا ہوا ہو یعنی کھانا کھانے کے فوراں بعد ورزش نہیں کرنی چاہیے اور ورزش کے فوراں بعد نہانا بھی نہیں چاہیے ورزش اور باقائدگی ورزش میں باقائدگی بہت ضروری ہے اگر کبھی کبار ورزش کی جائے تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے اگر ہم باقائدہ ورزش کریں گے تو ہمارا جسم صحت مند رہے گا اور ہم چاکو چوباند رہیں گے ورزش کے فائدے ورزش کرنے سے جسم مضبوط اور خوبصورت بن جاتا ہے بدنچست رہتا ہے ورزش سے غزہ حضم ہو جاتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان کی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے ایسے لوگ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی ورزش کو اپنا معمول بنا لیں اس طرح ہم ہر وقت چاکو چوباند اور صحت مند رہیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ورزش کے فائدے کے عنوان پر مضمون جو ہیں وہ کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ